تو فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں پنجابی اور پٹیالہ سلوار سوٹ کے نئے نئے ڈیزائن جنہیں پہن کر آپ بہت ہی سندر اسٹائلیز اور خوبصورت نظر آئیں گی اگر آپ کو سلوار سوٹ پہننا اچھا لگتا ہے تو آج آپ کو اس ویڈیو میں پانچ ایسے ٹپس بتائے جائیں گے جو آپ کو ہمیشہ مدد کریں گے اور جن سے آپ کو کافی ہیلپ بھی ملے گی اس لئے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو پانچ ٹپس اس ویڈیو میں بتائے جائیں گے ان پانچ ٹپس کو دھیان سے سنیں آج ٹریک فیشن کا اثر سونٹ سلوار پر بھی نظر آ رہا ہے لیکن کبھی کبھی جب آپ ایک دم پنجابی لک میں نظر آنا چاہیں تو یہ ٹپس آپ کی بہت مدد کریں گے نمبر ایک کرتا زیادہ لمبا نہ ہو پنجابی یا کہیں کہ پٹیالہ سلوار کے ساتھ لمبے کرتے اچھے نہیں لگتے اس کے لئے کرتے کی لمبائی گھٹنے سے اوپر ہی رکھیں یہ ٹپس آپ کو پنجابی لک بنانے میں بہت مدد کرے گی آپ کی بہت ہیلپ کرے گی نمبر دو صحیح فیبرک چنیں اگر آپ کا فگر اچھا ہے تو سونٹ سلوار کے لئے ہیوی فیبرک چنیں اگر وزن تھوڑا زیادہ ہے تو ہلکے فیبرک چننا بہتر ہوگا لیکن نیٹ یا ٹیشو جیسے فیبرک آپ کے لئے نہیں ہے لیکن اگر آپ بہت سلیم ہیں تو آپ کوٹن اور شفون میں سونٹ نہ سلوائیں یہ ٹپس بھی آپ کو خوبصورت بنانے میں ہمیشہ آپ کی بہت مدد کرے گی نمبر تین آپ کے پنجابی سونٹ کا کلر کیسا ہونا چاہیے ویسے تو پنجابی سونٹ ہر رنگ میں ہر کلر میں اچھے لگتے ہیں لیکن اگر آپ سلیم دکھنا چاہتی ہیں تو میرون بلو جیسے ڈارک کلر چنیں اگر آپ کا فیگر اچھا ہے اور رنگ بھی صاف ہے تو پنک سوفٹ بلو اورینج کے شیڈز آپ پر خوب کھلیں گے لیکن اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو بہت زیادہ ڈارک شیڈ میں سونٹ سلوار نہ لیں یہ ٹپس بھی آپ کو ہمیشہ خوبصورت بنانے میں آپ کی مدد کرے گا نمبر چار آپ کے سونٹ کی سلیوز کیسی ہوں پنجابی سونٹ کے ساتھ آپ کیسے بھی لیند کی سلیوز پہن سکتی ہیں لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کی بوڈی ٹائپ پر کیا سونٹ کرتا ہے یعنی کیا کھلتا ہے مثلا اگر آپ کی باہیں بھاری ہیں تو سلیو لیز پہننے سے بچیں اور اگر آپ کی باہیں پتلی ہیں تو آپ کئی طرح کے ڈیزائن آزما سکتی ہیں یہ ٹپس بھی آپ کی ہمیشہ بہت مدد کرے گی بات کرتے ہیں ٹپس نمبر پانچ کے بارے میں آپ کے سونٹ کا گلے کا ڈیزائن کیسا ہو یوں تو نیک پیٹن یعنی گلے کا ڈیزائن کیسا بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن آپ ہمیشہ کچھ یونیک ٹرائے کرنے کی کوشش کریں یعنی آپ کے سونٹ کا جو نیک پیٹن ہو جو گلے کا ڈیزائن ہو وہ کچھ یونیک ہونا چاہیے کچھ الگ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا لکھ الگ دکھائی دے اور آپ کو خود کو محسوس ہو کہ ہاں آپ نے واقعی میں ایک یونیک ایک الگ ڈریس پہنی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں